اسلام علیکم آج کی لا یوسف کچن میں میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ ہم جھٹ پٹ دہی بڑے کیسے بنا سکتے ہیں ورنہ دہی بڑے بنانے کا کافی لمبا کام ہوتا ہے کہ دالیں بگو کے رکھیں پھر انہیں گرائنڈ کریں لیکن آج ہم بنا کے رکھتے ہیں دہی بڑا پری مکس تھوڑا سا ٹائم ہم لگا لیں گے لیکن پھر آئندہ کے لیے ہمیں آسانی ہو جائے گی کہ ہم بہت جلدی دہی بڑے بنا لیں گے تو اس کے لیے میں نے لیا ایک کپ ماش کی ڈال ایک کپ چنے کی ڈال اور ایک کپ موں کی ڈال ان سب ڈالوں کو میں نے دو گھنٹے کے لیے بگو کے رکھ دیا تھا اب میں نے انہیں رکھے ایک چلدی کے اوپر تاکہ ان کا سارا پانی اچھی طرح نکل جائے اس کے بعد ہم پھیلائیں گے اسے ایک کپڑے پہ اور پنکھے کے نیچے رکھ دیں گے اس کے بعد میں نے رکھے ٹری میں ڈال کے دھوپ میں تاکہ دالیں اچھی طرح خوشک ہو جائیں اس کے بعد یہ دالیں سب میں نے پیس لیں گے اور میں نے ان کا فائن پاورڈر بنائے گے پھر بھی میں نے چان لیا تھا جو کچھ دانا وغیرہ تھا وہ نکل گے اب اس میں میں ڈال رہی ہوں ایک ٹی سپون کالی مرچ ایک ٹی سپون جنجر پاورڈر ہاف ٹی سپون ہنگ اور ایک ٹی سپون نمک اب ان سب چیزوں کو ہم کر لیتے ہیں مکس مکس کرنے کے بعد ہم یہ کسی ساف سترے جار میں ڈال کے رکھ لیں گے اور یہ دھیان رکھیں گے یہ ہم نے فریج میں نہیں رکھنا ہم باہر رکھیں گے اور مہینوں تک ہمارا یہ پری مکس خراب نہیں ہوگا اب ہم بناتے ہیں اس سے دہی بڑے ایک کپ میں نے لیا ہے پری مکس کا اور ایک کپ ہی لیا ہے پانی پانی تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالتے جائیں گے اور اچھی طرح مکس کریں گے بلکہ ہم نے یہ بہت اچھی طرح پھینٹنے اس بات کا دھیان رکھیں کہ جتنا ہم اچھے طریقے سے اس کو پھینٹیں گے اتنے ہی ہمارے اچھے اور نرم دہی بڑے بنیں گے ایک کپ پاورڈر تھا اور ایک کپ پانی اور پورا ایک کپ پانی اس کے اندر چلا گیا ہے اب تھوڑا سا میں اس کو ہاتھوں کے ساتھ پھینٹ لیتی ہوں کیونکہ ہم نے اس کو پھینٹنا بہت اچھے طریقے سے ہے اب اس کو ہم رکھ دیں گے دس منٹ کے لیے ریسٹ دیں گے اب اس میں میں نے ڈالیا ایک چھٹکی بیکنگ سوڈا بیکنگ سوڈا ڈالنے کے بعد بھی تھوڑا سا ہم اس کو مکس کر لیں گے اور اب ایک کراہی میں میں نے آئل رکھا ہے آئل کا یہ دھیان رکھیں کہ بہت زیادہ ہم نے گرم نہیں کرنا اور پانی لگاتے جائیں اپنے ہاتھ کو اور ایک ایک کر کے ہم اس میں ڈالتے جائیں گے جتنی بار بھی ہم نے کراہی میں ڈالنا ہے اتنی بار ہم ہاتھ کو پانی لگائیں گے چمچ کے ساتھ بنائیں یا ہاتھ کے ساتھ تو چمچ کو بھی بار بار گیلا کرتے جائیں گے اور ہاتھ کو بھی اس سے بہت آسانی سے یہ پھر ہاتھ کے ساتھ سے چھوٹ کے کراہی میں چلے جاتے ہیں اور یہ دھیان رکھیں کہ فلم ہم نے رکھنا ہے میڈیم میڈیم ٹو لو اور ہم نے انہیں تب تک سرائی کرنا ہے جب تک اچھا سا گولڈن کلر میں آ جاتا بہت اچھا گولڈن کلر آ چکے اب میں یہ سب نکال لوں گی اب ہم بناتے ہیں مسالہ جس کے لئے میں نے ڈالیا ہے ایک ٹی سپون نمک ایک ٹی سپون کالی مرچ ایک ٹی سپون زیرا پاورڈر اور ایک ٹی سپون سرخ مرچ اب ان سب چیزوں کو ہم کر لیتے ہیں مکس اور ہاف ٹی سپون ہنگ ڈالی ہے اب ایک باول میں پانی لیتے ہیں پانی ہمارا تھنڈا ہونا چاہیے اب جو مسالہ بنایا تھا وہ ایک ٹی سپون اس میں ڈالتے ہیں پانی میں ایک ٹی سپون مسالہ ڈالتے ہیں اور اب اس میں ہم یہ پھلکیاں ڈال دیں گے یہ پانچ منٹ تک ہم اس پانی میں ڈپ کر کے رکھیں گے اس کے بعد اس طرح ہلکا ہلکا دبا کے ہم یہ پانی میں سے نکال لیں گے اب پینے لیے ایک کپ دہی اور اس میں ڈالی ہے ایک ٹی سپون چینی اور ہاں ایک ٹی سپون نمک نمک اور چینی کو اچھی طرح مکس کرنے کے بعد اب ہم بناتے ہیں دہی بڑھے ایک پلیٹ میں پھلکیاں رکھی ہیں اس کے اوپر میں یہ دہی ڈال رہی ہوں اور اس کے اوپر چھڑکیں گے ہم وہ مسالہ جو بنایا تھا اس مسالے کی بہت اچھی خوشبو اور بہت اچھا ذائقات ہے اس کے اوپر آپ ڈالی ہے گرین چٹنی اب املی چٹنی ڈال رہی ہوں اور بہت ہی اچھا اور بزار سے کہیں اچھے مزیدار دہی بڑھے ہمارے تیار ہو چکی ہیں تو آپ اگر یہ پری مکس بنا کے رکھ لیں تو رمضان المبارک میں آپ کو رہے گی بہت زیادہ آسانی اور کبھی اچانک مہمان آ جائیں تو فوراں ہم یہ پاورڈر نکالیں گے اور ہم دہی بڑھے تیار کر سکتے ہیں اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اللہ حافظ